موسیقی اور ہمارا موضوع اور انوان استغفار توبہ اور مقفرت ہے لہٰذا آج ہم اس انوان کے بارے میں غفتگو کرنے والے ہیں کہ جو انبیاء کرام اور ایمہ معصومین علیہ السلام نے استغفاریہ جملے استعمال کیے ہیں اپنی دعاوں میں اپنی کلام میں کیا وہ اس لیے تھے کہ وہ گناہگار تھے یا ان جملوں کو استعمال کرنے کا کوئی اور حدف تھا جیسا کی مولا کائنات دعا گمیل میں بارہا اللہ سے مقفرت طلب کر رہے ہیں میرے ان گناہوں کو بخش دے جو تیری ناراضگی کا سبب بنتے ہیں میرے ان گناہوں کو بخش دے جس سے رحمت دور ہوتی ہے میرے ان گناہوں کو بخش دے جس سے دعا تیری بارگاہ میں نہیں پہنچتی اس کے علاوے رسول خدا نے بھی دگر مقامات پر توبہ کیا اور مقفرت طلب کی اور ایمہ معصومین علیہ السلام نے بھی استغفار کیا اور توبہ کی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمہ نے جو استغفار کی ہے وہ استغفار کس لیے کی تھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایمہ معصومین علیہ السلام نے جو استغفار کی ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گناہگار تھے خطاکار تھے نہیں بلکہ ایمہ اور انبیاء علیہ السلام کے اس طریقے کے جملے کو اپنی زبان پر لانے کا حدف اور مقصد یہ تھا کہ انسان کو استغفار کرنے کا اور دعا کرنے کا سلیقہ بتایا جا سکے کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے استغفار کرنا چاہیے کہ مولا کائنات جیسی شخصیت بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کے لیے آتی ہے تو کہتی ہے میں تیرا حقیر بندہ ہوں میرے معبود میرے گناہوں کو بخش دے اس سے انسان کو درس لینا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت کس طریقے سے استغفار کرنا چاہیے اور خوشو خضو کیا ہونا چاہیے